السلام علیکم میرا نام اثر اور جو کہ آج کی ویڈیو ہوئے وہ ہم بات کریں گے لفورٹ کی بریٹ کے حوالے سے کچھ مصورتیات تھی میں ویڈیو کیپچر نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ آپ کنٹینیوسلی ویڈیو آئیں گی آپ دوستوں کے لئے تو یہاں پر ہم بات کریں گے لفورٹ کی حوالے سے بہت سارے دوستوں میں سوالات تھے اور جو مزید دوستوں کے سوال ہو اس ویڈیو کے کمیٹس کو کر سکتے ہیں تو میں ان کے پر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں سے شیئر کر دوں گا تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ گرمی آگئی ہے تو کیا بریٹ آف کر دی جائے دیکھیں یہ بہت سارے دوستوں کے سوالات ہیں کہ بریٹ آف کر دی جائے نہیں جی ملکل بھی نہیں ابھی ایک بریٹ مزید آئے گی اگر کسی دوست کے پاس اس وقت بچے ہیں تو وہ ایک بریٹ آل لے گا ٹھیک ہے جو بریٹ آل لگوں نے آن کی تھی وہ لازٹ ٹائم بہت سادہ گرمیاں تھی تو بریٹ تقریباً جو ہے وہ اکتوبر کے اینڈ میں جو ہے وہ برچے حیچونا شروع ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دو بریٹ لیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ابھی ایک بریٹ اور آپ لے سکتے ہیں پورا موسم ہے اگر بچے آپ کے پاس ابھی چھوٹے حیچویں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس ایج کے بچے ہیں جو حیچویں تو اس کے بعد مزید ایک بریٹ اور آ سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر کچھ آپ سے پانگریس شیئر کریں گے یہاں پر ایک اچھا جوڑا ہے میرا کافی اچھی بریٹ کر رہا ہے میل جو ہے اور پی میل دونوں سپلیڈ ہیں یہ ریڈ آئی اس کی ہنڈڈین ٹین پرسن ٹیسٹنگ بریٹ ہے میل کا جو ریزرڈ آیا ہے وہ تقریباً پانچ اڈلوں میں سے جو ہے وہ دو تین جو ہے وہ ریڈ آئی بچے آ رہے ہیں اور اچھے بچے آ رہے ہیں یہ ریڈ یوڑا اور اس کے جو ہے وہ ابھی اس سال کی جو ہے وہ تیسری بریڈ ہے یہ جو ایک زائم ہے بھی اس کے مزید ابھی اور آئیں گے اور اپرٹینٹی اس کے اندر مرشاللہ سے ہنڈڈ پرسنٹ ہے اگر یہ پانچ اڈلے دیری ہے اچھے انڈے بھی دیرہے تو سارے کے سارے انڈے ہوتیلٹیں اس کی اچھی ہے اس کے علاوہ کومن لبوٹس کی بریڈ مارشاللہ سے بہت سارے دوست بولتے ہیں کہ نہیں آ رہی اس دفعہ آپ کو دکھاتا ہوں کومن لبوٹس یہ چینی کا مل ہے اور کومن اس کے اندر جو ہے وہ فی میل ہے اس کی آپ کو دیکھیں یہ 3 بچے آئیں ایک گچہ اس کے ایک دو بچے اس کے ایک پائر ہو گئے جہے پس ٹائم اس کی گریڈ آئی ہے پیر کی اور مارشاللہ سے اس کے ابھی انڈے آنا شروع ہو گئے دو انڈے آ گئے اور یہ بچے بہار آ رہے ہیں اور اندر جا رہے ہیں میں اس نے اس کو الگ نہیں کر رہا اتنی چھوٹی اگر ایج میں بچے الگ کرتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ پیر ہے یہاں پر جو ہے وہ کومن لبوٹس پیر ہے فوسٹر کے لیے کام کر رہے ہیں اسے ہم اس میں جو ہے وہ ریڈ آئی جیسے میں آپ کو بتا ہے تھا ایک بچہ اس میں ریڈ آئی کا طلب ہے اور بکایا جو ہے وہ کومن ریڈ آئی لکل ہے اور بکایا جو بچے ہیں وہ اس پیر کے ہیں کومن لبوٹس یہ اصل میں میں نے اس کو فوسٹر پیر ہے یہ ریڈ کرر میں جتنے کی پیر ہوں گے پینچ پیس لبوٹس بہت اچھے بچے پالتے ہیں یہ پانچ اچھے بچے بھی آرام سے اس کو رکھ لیتے ہیں اس میں ایک بچہ ریڈ آئی ہے البائنو ریڈ آئی اور تین جو ہیں وہ کومن ہیں لبوٹس یہاں پر کلل لبوٹس کی بلیٹ مارشلہ سے بہت اچھی آئی بھی ہے کلل لبوٹس اس سال بہت اچھا پھنگ ریڈ میرے پاس رہی ہے اور دوستہ کے پاس بھی اچھی پھنگ ریڈ آئی ہے کلل لبوٹس اصافہ کلل لبوٹس سے چل رہا ہے میرے پاس تیسرا کللل جو ہے یہ اس وقت تیسرا کللل میں چار اور پانچ بچے پہنگ ریڈ آئی ہے کسی کسی پیر کے جو ہیں وہ تین بچے بھی آئیں لیکن ایبریج جو اگر ہم کہیں گے سارے بچے کو سارے تین پر بچے آئیے سارے تین سے پونے چاہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک کوالٹ وائٹ ہے اس کے پیشری بچے آ رہے ہیں اچھے مارکنگ میں آ رہے ہیں اور دو بچے اس کے اندر ہیں لیکن میں نے اس کے اندر لفورٹ فوسٹر کیا تھے اور یہ پیر دوبارہ ڈوپیا کیا ہے اس کے اندر آ رہے ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں اس سال کی موسم دیکھیں گے اب اس کے اندر آنے شروع ہوئے 21 دن اس میں یہ ایڈ کر لیں اور دھائی مہینے اور ایڈ کر لیں اس کے اندر آ رہے ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں آج ہے سولہ تاریخ اور سولہ تاریخ تو اس کے اندر آ رہے ہیں اور اس کے اندر آ رہے ہیں تو اس کی ہم یہ لازٹ گریڈ لیں گے اور اس کو ہم بن کر لیں گے لیکن ہمارا پیر خراب نہ ہو ٹکے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے پیر دکھاتے ہیں یہاں پر ہے ایک کامن پیشر ہے یہ اور اس سال کی پیرڈ آئی ہے اس کی جو ہے وہ فیمل یل تھی اور مل پرانا تھا اس کے ساتھ کی پیمل میں پر سپائل ہوئی تھی اس نے ابھی تین انڈے دیئے ہیں اور ایک بچہ ہے جو ہے بکایا دو انڈے بھی سیٹ ہیں اس کے چار انڈے سے ایک انڈہ میں نے ہٹا دیا تھا کامن ہے سیچھا اور یہاں ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک موک کا پیر ہے اس کے چار انڈے ہیں اور چار انڈے ہیں اس کی سیکنڈ بریڈ ہے اس کی بچے دکھاتا ہوں میں اپس کو یہ پیر ہے اور بہت اچھا پیر ہے اچھی بریڈ کر رہے ہیں اچھے مال کی مجھے ہیں اس کے بچے آئے ہیں یہاں پر ایک البائنس کی کلاب اپیر ہے اور اس کی فرس ٹائمیز کی بریڈ ہے انڈے بھی اس کے چیک کی ہیں اس کے چھ انڈے ہیں جس میں سے چار ٹیک ہیں اور دو انڈے ہیں وہ موسم کی ویس رہا ہے کہ صحیح نہیں بنے یہاں پر ایک کومن پیر ہے اور اس کی ماشاء اللہ سے اس سال کی تیسری بریڈ آ رہی ہے اور اچھی بریڈ ہے اچھا اس پیک کی پیر ہے اس کے بچے دکھاتا ہوں اس ٹائم کی جو بچے ہیں اس ایج کی جو بچے ہیں ابھی تقریبا ان کو پچیس دن اول لگیں گے یہ باہر آنے میں ان کو اللہ پڑھنے میں تو اس طرح کی جو بچے ہیں ابھی جو پیر دوبارہ انڈے دے گا اور اس سے ہم ایک بریڈ اول لیں گے انشاء اللہ یہ پیر دوبارہ بریڈ کرے گا اور ایک بچے ایک بریڈ اور اس کی آئے گی اس کے بعد ہم بریڈ آپ کریں گے اس کے اندر بچے کوسٹر کیے ہیں اور یہاں پر جو کہا جاتے ہیں یہ واقع پاس اچھے پیروں کے اندر جو لب بٹ کے اندر بہترین پیر ہیں اس کے اندر ایک کیا جائے گا یہ میرا بیترین پیر ہے ماشاء اللہ سے اس کی ایجی بھارت سے ہے اور اچھے بچے پالتا ہے ابھی اس سے میں نے لازٹ ٹائم جو ہے وہ البائنو کے بچے پلوائی تھے وہ الگ کردی ہیں بڑے ہو گئے ہیں سیلپ ہو گئے ہیں تو ابھی اس نے جو ہے وہ اس سیجن کی اس کی ماشاء اللہ سے چھوٹی بریڈ آر یہ اور اس کے ہر دفا میں میں نے بچے پوسٹر کیا ہیں اس سال دو بچے اس نے خود پالے بکایا اس بچے پوسٹر دوسرے پیر بیترین پیر ہے ماشاء اللہ سے اس کے ماشاء اللہ سے ابھی دوبارہ انڈے آگئے اور چار انڈے آئے اور یہاں پر لائکت پڑا تھا پینچ پیس اینڈ میں نے پیر لگائے اور یہ بیترین پیر ہے اسی سال خیٹ ہوا ہے یل پیر ہے اس کی اس سال کی میں نے مرے پاس ہے اور اچھے بچے پوچے پال رہا ہے ایک مینے اس کا کسی اور کا پیر مچے ڈالا ہوا ہے دوسرے چار اچھے آنے رہا ہی ہے اور یہاں پر بھی ایک میرا پرونہ پیار ہے اور اچھا پیار ہے اس سال کی ماشاء اللہ سے اس کی بیرٹ و چوتی بریڈ سوکی بریڈ ہی اچھے اس پر بھی اپنے بچے ہٹھائیں اس کے کچھ دن ہوئے اور جی ہاں اپنے بچے ہٹھائیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک کامن بیلو کا پیار ہے اور یہ بھی اچھی بیلو کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہے یہ اپنے بچے مار دیتا ہے ایک سر اپنے بچے ہٹھائیں اور آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور آپ کو مرد کریں دو چار دن کے چھوٹے بچے ہٹھائیں اور اس کے ساتھ پہلے بچے ہٹھائیں اور آپ کے سامنے دو بچے ہٹھائیں بچے بچے بہت اچھے کلر میں ہوتے ہیں اس لئے اس پیار کو میں رکھا ہوا ہے اکسر اس کے بچے میں ہٹھا دیتا ہوں لیکن اس سال اس کلرچ کے میں بچے دیکھنا بھول گیا اور ایکسپائر ہو گیا ہے اور بات کریں ہم کومن فیشل کی تو کومن فیشل کا اس دفعہ میرے پاس مانشکاللہ سے بہت آؤٹلاس ریزر ڈایا ہے کومن فیشل یہ بچے ہے تقریباً پانچ پانچ چار چار پانچ پانچ جو ہے وہ ہر باکس کے اندر جو ہے وہ بچے مانشکاللہ سے آئیں ہر پیار کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اس کے اندر بچے ہیں یہ سی یہ بچے ہیں اور ایک اچھا پیار ہے میرے پاس دیوی یہ میرا ینگ پیار ہے اس سال کی جو ہے وہ لازم ٹائم اس نے ایک بریٹ کر رہی سی ملکل آف تیزن جب ہو رہا تھا یعنگ ہوا تھا اور اس سال کی اس کی جو ہے وہ تیسری بریٹ آرہی ہے اور اچھی بریٹ آرہی ہے ایک بچے سے اور ہے باکس کے اندر وہ ٹھوڑا چھوٹا ہوگا اور کسی دوست کو چاہیی ہوں تو پانچک کر سکتا ہے یہ سارے بچے جائیں وہ دینے والے ہیں اس کے علاوہ یہ پیار بی ینگ ہے سیم اسی تیسری کنڈیشن ہے اس کی جس طرح سے یہ لازم ٹائم لازم بریٹ کر رہی تھی اس سال کی اس نے تیسری بریٹ ہے اور اس پیار کے اندر ایک قولیٹی یہ ہے ماشا اللہ سے چھے سے سات اڈے دے رہا ہے اور ابھی اس کے بچے اڈھائیں اور اس نے تین اڈے دیں آپ کو اس کے بچے سچ کائم میں دیکھاؤں گا چھے سے سات بچے اس کے اڈے ہوتے ہیں اور سارے بچے جو ہیں وہ حیج ہوتے ہیں اس کے بچے پیار کے بچے یہاں پر ایک پرانا پیار ہے اور اس سال اس نے بڑا ڈسرپ کیا ہے لیکن لاز سال یہ پیار بہت بہت کلاس چلا تھا اور اس کے پانچ چھے بچوں گائی بچ تھی اور یہ میرا پوسٹر پیار تھا لیکن اس سال میں اس پر پوسٹر نہیں کرائے کیونکہ اس سال اس نے اپنے بچے بھی سارے ایکسپائر کیے ہیں تو ہر جگہ ہر تیس ہر کسی کے پاس ایک چیز یہاں پر ہوتی ہے کہ آپ ایکسپرڈ ہیں آپ سمال لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہر چیز اگر آپ کو ایکسپرڈ کرنے پر آئے تو جتنا بھی ایکسپرڈ انسان ہوں مسئلے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کچھ لوٹینوں کے نئے پتھے دالیں ہیں ابھی باکس میں آپ کو ہوت چکتے ہیں یہ مل آیا ہے ہمیں پیاد ایک دوست میں ہمارے ان سے لیے ہیں اور باکس میں لگا دیئے ہیں میں نے ان کو پتھے ہیں ابھی اس سال بریٹ آخر نہ ہو سکتا ہے ایک بریٹ کر جائیں یہ کلک کر جائیں نہیں تو کم تے کم دے پیار ہی کر لیں اور یہاں پر جو ہے جو اس لائس ایئر سیڈ ہوا تا پیار اس کا پیار ہے یہاں پر ہیلی بھی اور اس سال تمار بھی میرے پاس اچھے پیار کے اندر آتا ہے اس سال بھوڑا سیسن تن کیا ہے اس کا دوسرا کلہ جا رہا ہے وہ بھی بڑی مکلوسا ہے دو انڈے دیکھی یہ ساپ آگیا تھا اس کے بعد اس انڈے نہیں دیئے تو سمجھ نہیں آئے تنجھی کیا ہوا وہ میں نے انڈے ہٹا دیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے یہ تیسری بریٹ ہے کلچ اس کے ایک اچھا ہے بریٹ میں خراب ہوا اور تیسری بریٹ ہے اچھے بری چیزیں ہوتی ہیں ایکپرٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور نئے سیکھنے والے کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو اس سے آپ کام کو چھوڑا نہ کریں اور میں تمام پیار تو آپ دوستوں کو نہیں شیئر کر سکتے ہیں یہ ایک میرا پرانا پیار ہے اچھے بریٹ کرتا ہوا رہا ہے اس پیار کے انڈے بھی قولیٹی یہ ہے کسی ٹیکس کونٹڈی زیادہ ہوتی ہے اور اس سال کے چوتھے بریٹ ہی ہے جو انڈے آئے ہیں چوتھے ہیں اور ٹرڈشنز دیکھیں گے اب اس کے انڈے آ رہے ہیں ابھی آنا شروع ہوئے ہیں ابھی اس کے انڈے آ رہے ہیں ابھی اور یہ لے کریں گے انشاءاللہ والٹ میں اچھے کلر میں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کلر میں ہے کہ کلر میں ہے کہ اس کے انڈے آ رہے ہیں اگر بچے پوستر کیے تو اس کے ایک بریٹ ہول لے دیں گے یہ اچھا پیار ہے بچے تھوڑے سے تنگ کرتا ہے پالتے میں تین سے زیادہ بچے یہ نہیں پالتا تین بچے آرام سے یہ پال دیتا ہے اس کی بھی اچھے مکلے جا رہا ہے انڈے چھے پانچ چھے انڈے چھے اچھے اچھے بچے یہ زیادہ نہیں پالتا اس کے بعد یہ ریڈ آئی البائینا سپلٹ پیار ہے جو ٹھے پانچ چپ ٹھے پاس ٹھے پھر ٹھے پسٹن پسٹن گرڈ ہے اس کے بعد ایک یہ ڈیجیبیل پیچنی ٹائپ بلو ہے لیکن ٹھے پاس ٹھے پڑھ گی جاتے استعمال ہے لات لیو اچھا ہے لات لیو اس سال جو . اچھا ایورج بھی اس بھی یہ شہزاد بھائی سیٹ اپ کے ملرد ڈین ہے اس بھی بھی ایورج بھی مرسیل ایسے آرڈ انڈی ہوتی ہیں ابھی بھی مرسیل ایسے میں آٹین ڈین ہیں اور ساتھ جو اس تھیک ہے ایک انڈک جو آنپرڈائل ہوا ہے جو سب سے کونے والا ہے پس آپ مرسیل ایڈ سے کونٹ کریں گے اک انڈک سے خراب ہیں آرڈ انڈے ہیں اور مرسیل ایسے چار بچے ہیں انشاءاللہ اس میں ریڈ آئی بنیں گے اور اس کے بچے ہم اٹھا کے فوسٹر کریں گے اور تین بچے جو ہیں اس کے نیچے چار بچے اس کے نیچے رکھیں گے جو ہم جو آپ کو میرے بلو والا پیر دکھا ہے تا اس کے نیچے رکھیں گے انشاءاللہ یہاں ریڈ آئی اور بلیک آئی سپلیٹ ہے یہ ریڈ آئی دونوں پیر ہیں ریڈ آئی کا ایمیل ہے اور پی مل جو ہے وہ وہ بھی نکلی گئے ریڈائی ایل بانے سے نکلی گئے اس کی انڈے آئیتے ہیں لاشتا ہے اس نے آخری تائم پر بکل لاشتا ہے جیسے کہ 20 یا 19 days انڈے سے اوڑ گئے گی انڈے گئے گئے اور ہرد گئے گئے در گئی تھی اصل میں اب انشاءاللہ اس کی سیکنڈ بریڈ آئی کس سال بھی اور یہاں پر میرا ایک مہت پر ایک بہت پر ایک ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بریڈ کر رہا ہے میرے پاس اور اس کی بریڈ کے انگر اس نے خوڑا تانچ کیا تھا اس کے بعد اس میں دو کلچیے اور اس سال اس کا ماشاءاللہ یہ پانچ کلچیے کس سال میں دے رہا ہے پرانا پیار ہے اور ایویج اس کی بچے بھی پانچ کی ایویج ہوتی ہے اور اس تفاہ دیکھتے ہیں پیار نہیں ہوتا تو یہ کام کرتے ہیں ہم مسکیے ڈالیتے ہیں اور اس سال بھی مشرسٹ کے چار بچیا ہیں سیک آئیتنگ اس کی نیچے میں نے چیک نہیں کیا چاہرہ تو نظر آ رہے ہیں پیار ہے پورا پرانا پیار ہے اچھی میریٹ کرتا وہ آ رہا ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ کلر ایک ہی کلر کے بنتے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ دارھ کولیف گرین دکھاتا ہوں میں پوکستانگس کے بچے ہوتے ہیں یہاں پر کامن پیار اچھا پیار ہے اور اس کے ایویج ماشاءاللہ اس کے چھے ہنڈوں کی آ رہی ہے اچھا پیار ہے اس کے بعد میں نے اس سے پہلے کہا کہ میرے پاس اس سال فیشل کی بریڈ بہت اچھی آئی ہے یہاں پر ایک ینگ پیار ابھی سیٹ ہوا ہے اور والٹ میں ہے اور کلر اچھی مارکن میں ہے اچھا ایزرڈا ہے اس کا بھی چار انڈے ہیں اس نے چار کے چار اس کے ہوتائل میں ہیں اور اس کے سیکنڈ بریڈ ہوئی ہے اس کے سیکنڈ بریڈ آئیں گے بھی آئی نہیں کہ بچے ہٹائیں اس کے بعد کامن پیشل یہاں پر کامن پیشل کی بریڈ آئی ہے یہاں پر بھی کامن پیشل ہے اور نیچے بھی کامن پیشل ہی ہیں بیک سیٹ پہ بھی کامن پیشل ہے چار کمیں پاس اچھی بریڈ بھی تھی اگر کسی دوست کو لینا ہو بچھے اچھا پیار سکتے ہیں ایک پیار لبوٹس کا رکھا ہوا ہے اور وہ بھی اچھا پیار ہے سارے پیار اچھے نہیں ہوتے کچھ پیار تن کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے کچھ پیار جو لاس پیار چلے اس پیار نہیں چلے جو لاس پیار نہیں چلے اس سال بچھے چلے تو یہ سب کام کا حصہ ہے اور کچھ پتھے یہ میں نے روک لیے تھے تقریباً یہ ہو چکے ہیں بلکل ریڈی ٹو گریڈ کے قریب ہیں شروع پاس کلچ کے پچھے روکے دیکھیں کچھ یہاں رکھیں اور کچھ میرے دوسرے سیڈ اپ پہ ہیں وہاں رکھیں یہ بچھے رکھے میں اپنے لیے ان کو لگا دیں گے باکس لگا دیں گے ان کے لیے اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو موو دکھاتا ہوں اور یہ ایسیشلی جو نکلے میں موو کے آپ کلر دیکھ رہے ہیں بیک سیڈ کو بٹھا ہوا ہے یہ پٹھے ہیں یہ دانیں کچھ روکے ہوئے تھے محفظ پیار جو ہے وہ سیڈ اوٹ کا ہے کچھ دوست کو لینا ہوتے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پیشری کے دانیں جو نکلے میں ہیں البائنو اس لیے ہیں دونوں پیشری کے دانیں آپ ماتھ کچھ دیکھ لیں یہ میں ابھی اس میں ہوگو دال دیں گے ہوگو گئے آپ کو اگلے ویڈیوز آپ کو دکھاں گا ہوگو گئے بھی بہت اچھی آ رہی ہے کچھ ہوگو گئے پیار میں نے بڑھا ہے اور یہاں پر جو ہیں یہ سارے کے سارے فیشر کی دانیں ہیں یہاں پر جو ہیں یہ فیشر کی دانیں ہیں مہین دانیں اور بھی ہیں اس میں ایس کے ہوں گے کچھ تقریباً سات مہینے کے بھی ہیں چار مہینے کے بھی ہیں دو دانیں اس میں بیلو پر بھی ہیں اور مجید بھی دانیں رکھیں ہیں پیشر کی دانیں سے دوسری جگہ پر ہیں کسی دوستوں کو لینا ہوں پیشر کی دانیں تو وہ کون سے کٹ سکتا ہے روبرز کے پٹھیں ہیں ابھی چھوٹے ہیں پیشر کی دینے والے اس کا بھی نہیں ہے کہ وہ الگ کر دیا جائیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ شروع میں جن پیر کے ابھی انڈے آنا شروع ہوئے ہیں ٹیکس آنا شروع ہوئے ہیں تو ان سے جو ہے ہم لاز پریڈ لیں گے جن کے ابھی آپ پنہ تاریخ سے لے کے پچیس تاریخ تک کے درمے میں جن کے انڈے آنا شروع ہوئے ہیں تو ان سے ہم لاز پریڈ لیں گے یا اگلے مہینے بھی جن کے انڈے آئیں گے تو ان سے ہم لاز پریڈ لیں گے اور جن پیر کے پیل باکس میں جو ہیں وہ بچے اس طرح کے ہیں کہ ابھی باہر آنے والے ہیں یا بچے پندہ سے دین جن کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہم بات کریں جن کے سٹ اپ انڈور ہیں مطلب کمروں کے اندر ہیں دھوپ دیرے میں دھوپ نہیں آتی یا وہ اپنے ٹھیک ہے دھوپ نہیں لگتی گرمی نہیں ہوتی تو وہ جون تک بریڈ لے سکتے ہیں اچھی بریڈ لے سکتے ہیں جون اور جولائی کے اندر سے جولائی اور اگس کے اندر وہ اپنی بریڈ کو بند کریں اور اگس کے اندر میں باکس لگا دیں لیکن جن کا سٹ اپ میری طرح کا ہے تو کوشی بھی ہوگی کہ جو اب جو بریڈ آ رہی ہے وہ بریڈ لیں بچے جیسی جن کے باہر آ رہے ہیں یا بچے پچھتی جن کے باکس لے اندر ہیں تو ان سے ایک نیکس بریڈ لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اگر آپ گرمی میں تک بریڈ لے جائیں گے تو آپ کے مین پیار جو بریڈر پیار ہیں وہ ایکسپائر ہونا شروع ہوں گے تو موسم دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک نیکس اپ ڈیٹ کروں گا اگر گرمی بہت زیادہ نہیں پڑتی دو مہینے کے لیے اچھے سٹائٹ دیں ریکوور کریں دو مہینے کے لیے مہینے کے لیے